بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ فور کر رہے ہیں ترننگ ایفیکٹس آف فورسز آج ہم اس میں کریں گے کلاک وائز انٹی کلاک وائز مومنٹس آپ نے گھڑی کو دیکھا ہوگا جو چیز گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں چلتی ہے اس کو کلاک وائز کہتے ہیں اور جو اس کے مخالف سمت میں چلتی ہے اس کو انٹی کلاک وائز کہتے ہیں جب بھی آپ ایک خیال ہو کہ ہم انٹی سمت چل رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے ترن ٹو اللہ بی فور یو ری ترن ٹو اللہ یہ تو بات تیش شدہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے لیکن زندگی میں بھی اپنا روح اللہ کی طرف رکھنا چاہیے اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لئے کلا رکھا ہے اور اللہ کا دوست بننے کے لئے بہت ضروری ہے ہم اپنا روح اللہ کی طرف کر لیں اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ نے اپنی کتاب بھیجی ہے ہمیں چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں لیکن جب تک اسے سمجھ کر نہیں پڑیں گے غور و فکر کیسے کر سکیں گے اس کتاب میں بہت ساری نشانیاں ہیں جیسے سورج کا نکلنا رات کا آنا ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اپنے قرآن چیز کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اس کا مطلب بھی جاننا ہے اس کے اوپر ایمان اپنا مضبوط کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر وہ عمل میں خود بخود آ جائے گا یہ کام ہم روز مرہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک پیچ کس ہے تو آپ اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف کلاک وائز گھوماتے ہیں تو اسے پیچ جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے یا اسے کسنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم نے کوئی پیچ کو ڈھیلا کرنا ہوں کھولنا ہوں کسی چیز کو تو لوسر نا نٹ تا فورس اس اپلائیڈ ساتھ تیٹ اٹرنز نا نٹ ان اینٹی کلاک وائز ڈیریکشن تو ہم فورس اس طرح اپلائی کرتے ہیں کہ وہ اینٹی کلاک وائز گھوماتی ہے جس سے پیچ جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے آپ یہ ایکسپیریمنٹ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں تو تو ڈاک اس کاالڈ اینٹی کلاک وائز مومنٹ جب اس کو انٹی کلاک وائز گھوماتے ہیں اور ڈاک اس کاالڈ کلاک وائز مومنٹ جبکہ ہم فورس کو سوئیوں کی گھڑی کی نسبت گھوماتے ہیں تو ہم کو اگر کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز سمجھنے میں مشکل آرہی ہے اپنے سمجھے معلكنے اپنا کلاک رکھیں ڈاک دیکھیں اس کی سوئیاں کس صیمت میں گردش کر رہا ہی اپنے ہاتھ کو بھی اسے متنے گھمائیں تو this is if the anti-clockwise moment and clockwise moment are equal then body is balanced this is known as the principle of moments when something is balanced about the pivot total clockwise moment and total anti-clockwise moment are equal اس کو principle of moments کہتے ہیں کہ جب clockwise اور anti-clockwise جو تاک ہے وہ برابر ہو اس کی ایک simple سی مثال ہے جب آپ سیسا پہ جھولے لیتے ہیں اگر دو بچے برابر وزن کے ہیں تو وہ باری باری اوپر نیچے ہوگا اور اگر وہ دونوں رکھ بھی جائیں تو سیسا will be balanced یعنی f into distance equal to the جو anti-clockwise اور clockwise moment ہیں وہ دونوں equal ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک اور situation سوچیں کہ جس میں ایک بچہ زیادہ وزن کا ہے اور ایک کم کا ہے تو آپ کے خیال میں کہ آپ وہ جھولا لے سکتے ہیں جی بالکل لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس حساب سے جو پیوٹ سے distance ہے اس کو increase یا decrease کر دیں گے آپ نے دیکھا ہے کہ جو موٹا بچہ ہے وہ ڈیب ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے بچے کو end پہ بٹھا دیتا ہے تو اس طرح وہ باری باری سیسا پہ جھولے لے سکتے ہیں اس کو مزید وضاحت کے لیے ہم ایک problem solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں a meter rod is supported at its middle point o the block of weight 10 newton is suspended at point b 40 cm from o find the weight of the block that balanced it at a point a 25 cm from o ایک meter rod پر دو وزن ہے point b پر 10 newton کا وزن ہے اور center point سے 40 cm دور ہے اور a کا وزن معلوم کریں center point سے فاصلہ 25 cm ہے تو ہمارے پاس جو information ہے وہ ہے w2 جو ہے weight second وہ 10 newton ہے moment of the arm 40 cm ہے اور moment of arm d1 ہمارے پاس 25 cm ہے لیکن ہم نے اس کا weight معلوم کرنا ہے تو سب سے تو پہلے ہم centimeter کو meter میں convert کریں گے کیونکہ moment of arm جو ہے وہ meter میں measure کیا جاتا ہے اب ہم اس information کے اوپر principle of moments کو apply کریں گے ہم نے دیکھا تھا کہ clockwise moments are equal to anti-clockwise moment تو f2 into l2 is equal to f1 into l1 تو اب ہم نے f2 جو ہے اس سے بہت عام سے calculate کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ information جو ہے values apply کی اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس آ گیا 16 یعنی f1 جو ہے وہ 16 newton ہے جس سے کہ یہ 10 newton weight جو ہے 40 cm پہ وہ balanced ہوگا تو 25 cm moment of arm ہے اور اس کا جو weight ہے وہ ہے weight 1 کا 16 newton تو اس طرح سے ہم principle apply کر کے calculate کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو سب سے پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو جائیو سبسکرائ چینل کو دیکھیں خوضا رأي category